اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریکٹس کریں گے اسی کی مشک کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فیل مازی کی مشک کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں فیل مازی کے عربی میں کچھ جملے لکھوں گا ہم پہلے اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے اور اسی طرح میں پھر اردو میں کچھ جملے لکھوں گا پھر ان کا ہم عربی میں فیل مازی میں ترجمہ کریں گے تو میں یہاں پر سب سے پہلے کچھ word meaning لکھ دیتا ہوں تو میں نے یہاں پر تین جملے لکھ دیا ہیں فتحہ کے معنیے کھولنا ضربہ کے معنیے مارنا فالہ کے معنیے کرنا اب دیکھیں ہم انہی سے ترجمہ کریں گے مثال کے تو پر میں ایک جملہ لکھ دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ ورڈ لکھ دے ہیں اب ہمیں ان کا ترجمہ کرنا ہے مثال کے تو پر فتحتم لفظ ہے تو فتحتم کا اصل جو ورڈ ہے وہ کیا ہے فتحہ فتحہ کے معنیے آتے ہیں کھولنا اب فتحتم کون سا سیغہ ہوا تو ہم گردان میں چیک کرتے ہیں ہم نے گردان یاد کری تھی یہ تو غائب کے لئے ہو گئے اور مذکر کے لئے یہ غائب کے لئے اور مونس کے لئے اب دیکھیں یہ حاضر کے سیغوں میں آ رہا ہے اور مذکر یعنی میل کے سیغوں میں آ رہا ہے یعنی سیکنڈ پرسن اور میل فتحتم پہلا واحد ہوتا ہے اور دوسرا تسنیہ اور تیسرا جمع تو فتحت واحد فتحتم تسنیہ فتحتم جمع تو یہ جمع ہوا میل ہوا اور حاضر ہوا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا تم سب مردوں نے کھولا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا تم سب مردوں نے کھولا اگلا لفظ لیتے ہیں ضربنا سب سے پہلے ہمیں مانے جاننے کی ضرورت ہے ضربا ضربا کے معنی کیا آتے ہیں ضربا کے معنی آتے ہیں مارنا اب ضربنا کون سا سیغہ ہے ہم گردان میں پڑھ کر دیکھیں گے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا چھٹا سیغہ ہے سکست تو چھٹا سیغہ جو ہوا وہ غائب کا ہوا اور فیمیل کا ہوا اور دوسرے زیادہ جو فیمیل ہیں ان کا ہوا تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا ان سب عورتوں نے مارا مردوں نے مارا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ مردوں کے لیے تیسرا سیغہ آتا ہے تو یہاں پر یہ چھٹا ہے وہ عورتوں کے لیے آتا ہے تو عورتوں کا ہی ترجمہ ہوگا ان سب عورتوں نے مارا اب آگے والا دیکھ لیجئے ضربتو تو ضرب کے معنی مارنے کے آتے ہیں تو ضربتو ضربا ضربا ضربو ضربتا ضربنا ضربتا ضربتو ما ضربتو ضربتی ضربتو ما ضربتو نا ضربتو ضربنا اب دیکھیں ضربتو سیکنڈ لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ کا مطلب فرسٹ پرسن میں خود ہوں اور میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا میں نے مارا یعنی مرد بھی کہہ سکتا ہے اور عورت بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے مارا میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں میں نے مارا میل اور فیمیل یہ دونوں کے لیے ہیں اب میں کچھ اردو میں لکھتا ہوں ہم ان کی عربی بنائیں گے دیکھئے میں نے تین ورڈ لکھ دیا ہے تین جملے ان سب مردوں نے مارا ہم سب نے کھولا تم سب عورتوں نے کیا تو دیکھئے بلکل سمپل ہے ہم کیا کریں کہ سب سے پہلے اس میں ورڈ دیکھیں گے کونسا ہے فعل کونسا ہے مارنا مارنے کے لئے کیا آتا ہے زرابہ تو زرابہ سے ہی ہمیں گردان کر کے لانا ہے ان سب مردوں نے تو زرابہ اگر ہم لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ زرابہ کے معنی ہو جائیں گے اس ایک مرد نے مارا ہمیں کیا کرنا ہے ان سب مردوں نے مارا تو یہ غلط ہو جائے گا تو ہم آگے بڑھتے ہیں زرابہ اب دیکھیں زرابہ ان دو مردوں نے مارا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا ہمیں گناہ ان سب مردوں نے مارا تو ہمیں اس کا تیسرا سیغہ یوز کرنا ہے زرابہ اب یہ جو ہے رائٹ ہو جائے کیوں کیونکہ سب مردوں کے لئے یعنی دو سے زیادہ مردوں کے لئے یہی سیغہ آتا ہے دوسرا جملے دیکھئے ہم سب نے کھولا تو کھولنے کے لئے کیا آتا ہے فتحہ تو فتحہ فتحہ اگر آپ نے دیا فتحہ تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہ غائب کے لئے آتا ہے یہ ہم نے کھولا فرسٹ پرسن تو یہ سب سے لاشٹ والا جو سیغہ ہوگا ہے وہ آئے گا تو سب سے لاشٹ والا ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو فتحنا ہم سب نے کھولا یہاں پر ایک دم رائٹ ہو جائے گئے تیسرا دیکھتے تم سب عورتوں نے کیا کرنے کے لئے کیا آتا ہے فعالہ فعالہ کے معنی ہے کرنا تم سب عورتوں نے یعنی ہمیں سیکنڈ پرسن لانا ہے اور دو سے زیادہ لانے ہیں اور فیمیل لانا ہے یہ تو غائب کا ہو گیا یہ بھی غائب کا ہوا ہمیں لانا ہے تم سب تو تم کیا ہے یہ حاضر ہے سیکنڈ پرسن ہے یہ بھی حاضر ہوا لیکن یہ مذکر ہوا مہل ہوا تو آگے چلتے ہیں فالت فالتما فالتنہ تو یہ ایک دم رائٹ ہوا فالتنہ کیونکہ فالتنہ سیکنڈ پرسن کے لئے بھی ہو گیا حاضر کے لئے اور عورتوں کے لئے بھی ہو گیا تو صحیح کیا ہوگا فالتنہ تو میں انہی تین ورڈ سے آپ کو جملے بنا کے دیتا ہوں اردو میں بھی اور عربی میں بھی آپ کو عربی کی اردو بنانی ہے اور اردو کی عربی بنانی ہے تو یہ میں نے کچھ جملے لکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ان کے آگے ان کی اردو لکھنی ہے مثال کے تو پر تو ضربنا تو یہ فرسٹ پرسن ہے اور سب سے لاسٹ والا ہے یہ مطلب ہم سب نے مارا مردی بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی تو آپ کو اس طرح لکھ کے لانا ہے ہم سب نے مارا یہاں پہ میں نے اردو کے جملے لکھ دیا ہیں ان سب مردوں نے مارا تم دو مردوں نے کیا تم سب عورتوں نے کیا ہم سب نے کھولا ان دو مردوں نے کیا تو ایک مرد نے کیا ہم سب نے مارا اس ایک مرد نے کیا اس ایک عورت نے کیا تو انہی تین فیلوں کے اندر سے یہ تمام جملے بنیں گے مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں ان سب مردوں نے مارا تو آپ کو مارنے کے لئے چوز کرنا ہے ضربا سب مردوں نے یعنی جمع ہیں مرد ہیں اور غائب ہیں ان یہاں سے آپ اندر لگائیں گے ان سے تو ان کیا ہوا غائب ہوا اور سب کے لئے جمع ہوا مرد جو ہے میل ہوا تو ضربا ضربا ضربو تو ضربو کیا ہوا غائب بھی ہو گیا اور جمع بھی ہو گیا اور میل بھی ہو گیا تو ضربو یہاں پر آ جائے گا تو آپ کو اس طرح پورا بنانا ہے امید کرتا ہوں اس مشق سے آپ کو یہ سبق بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اسی طرح کی مشق کے لئے اور اسی طرح کی عربی سیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تینکیو فر واشنگ فرینڈز ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں